بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا اسم آزم کہ جس کے رحم و کرم سے کائنات کا ذرہ ذرہ سانس لیتا ہے کائنات میں اگر زندگی ہے تو علی و لظیم کے رحم و کرم کی وجہ سے علی و لظیم ایک ایسا اسم آزم کہ جس کے اسم کی تسبیح کرنا ملائکہ کی عبادت ہے اور اس بات کو میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں دلائل اور احادیث کے ساتھ پروف بھی کیا ہے کہ علی و لظیم کی تسبیح کرنا ہی ملائکہ کی حقیقی عبادت ہے اچھا آج میں آپ سے ایک اپنی درینہ خواہش کا اظہار کرنا چاہوں گی میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں جب بھی سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کروں تو سخی کا اسم مبارک دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں بند ہوں اور جب میری آنکھیں کھلیں یعنی جب میں نین سے بیدار ہوں تب بھی سب سے پہلا یعنی سب سے پہلی جو چیز میں دیکھوں وہ میں سخی کا اسم مبارک دیکھوں تو میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی تو چونکہ جب رات کو روم کی لائٹس آف ہوتی ہیں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا مشکل سے ہی کچھ دکھائی دیتا ہے میرے روم میں بہت سے مالک کے اسم مبارک نصب ہیں لیکن جیسے ہی روم کی لائٹس آف ہوتی ہیں تو یہ انڈرسٹوٹ سے بات ہے کہ جب روم کی لائٹس آف ہوں تو مشکل سے ہی کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن میری خواہش تھی کہ میں سخی کا اسم مبارک دیکھتے دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کروں اور جب میں نین سے بیدار ہوں تب بھی مالک کا اسم مبارک دیکھوں تو چونکہ اندھیرے میں تو یہ ممکن نہیں ہے تو میں کافی دن اسی سوچ کو اسی سوچ پر سرچ آؤٹ کرتی رہی کہ کوئی ایسا مٹیریل کوئی ایسا پیجمنٹ میرے ہاتھ میں آ جائے کہ جس سے میں سخی کا اسم مبارک لکھوں اور اسے میں نصب کروں اپنے روم میں جیسے ہی میرے روم کی لائٹس آف ہوں تو وہ سخی کا اسم مبارک روشن ہو یعنی میرے کمرے میں کچھ بھی نظر نہ آئے سوائے سخی کے اسم مبارک کے تو میری یہ خواہش تھی میں نے کافی سرچ آؤٹ کی اور بالاخر مجھے انڈونیشیا سے ایسے سٹونز ملے کہ جو اندھیرے میں چمکتے ہیں تو میں نے وہاں سے آرڈر کیا ان سٹونز کا میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ سٹونز مختلف کلر کے یہ سٹونز ہیں یہ سٹون ہے یہ دیکھئے یہ سٹون ہے تو یہ مختلف کلر کے سٹونز میں نے آرڈر کیے انڈونیشیا سے اور کافی بڑی تعداد میں میں نے آرڈر کیے تاکہ میں سخی کا اسم مبارک لکھ سکوں ان پتھروں سے میں ان پتھروں سے سخی کا اسم مبارک لکھوں گی اور اسے اپنے کمرے میں نصب کروں گی جیسے ہی میرے روم کی لائٹس آف ہوں گی تو یہ پتھر جو ہیں یہ روشن ہوں گے اور میرے دل کی سب سے بڑی تسکین جو ہے وہ یہی ہوگی کہ میں سخی کا اسم مبارک دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں بند ہوں اور جب میری آنکھ کھلے تب بھی میں سب سے پہلی چیز یہی دیکھوں کہ میرے بادشاہ کا اسم مبارک میری آنکھوں کے سامنے ہے تو میں نے یہ سٹونز آرڈر کیے اور اتفاق سے مجھے کچھ دن پہلے ہی یہ سٹونز ریسیو ہوئے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تیار کروں گی تو اس کے لئے میں نے یہ کینویس بورڈ منگوایا ہے جس پہ میں نے سخی کا اسم مبارک لکھنا ہے لکھ کے اس کے بعد سٹونز جو ہیں وہ اس پہ نصب کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ کینویس میں نے منگوایا ہے تو سب سے پہلے اس کینویس پہ ہم پینسل سے جو کریں گے مالک کا اسم مبارک اچھے تو یہ میں نے کینویس لیا ہے سمپل کینویس ہے یہ اس کینویس کے اوپر اب میں پینسل سے سمپل پینسل سے جو کروں گی شخی کا اسم مبارک نهایڈ! گفتر جو اور گفتر بلکل freehand میں درو کر رہی ہوں 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 اب اس کے اوپر ہم سٹونز جو ہیں وہ گلو سے سب کائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس سٹونز ہے اچھا یہ مختلف کلرز کے ہیں اچھا یہ سٹونز ہیں جو اندھیرے میں چمکتے ہیں یہ لائٹ جو ہیں وہ ابزورب کرتے ہیں اور جیسے ہی کمرے میں اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ سٹونز جو ہیں وہ چمکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے روم کی لائٹس آف کر کے یہ دیکھیں جائزہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت تو یہ مختلف کلرز کے سٹونز ہیں تو ان سٹونز میں سے ہم کلر چوز کریں گے کہ کونسے کلرز جو ہیں وہ ہم مالک کے اس میں مبارک میں کس کلر کے سٹونز لگائیں گے چاہ جی یہ میرے پاس گلو ہے آپ سمپل گلو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یو ایچ یو بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس گلو کو گلو کی آؤٹلین دوں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلو کی ڈاک ڈاک سی آؤٹلین دینی ہے ہم نے اس کے اوپر جو ہیں وہ پھر سٹون پیسٹ کریں گے یہ ہمارے گلو کی کوٹنگ جو ہے وہ تھوڑی کمپلیٹ ہوگی ہے میں نے اس کو تھوڑا سا نا ڈرائی کیا ہے گلو کو اب میں اس کے اوپر سٹون پیسٹ کرنے لگی ہوں سٹونز میں جو کلر ہے وہ ہم چوز کرتے ہیں جیسے میں سوچ رہی ہوں کہ میں ملٹی کلر یوز کروں اس میں تو یہ ہے وائٹ اس کے بعد ہم دیتے ہیں گرین کا ٹچ اس کے بعد دیتے ہیں ہم مجھنڈا کا ٹچ پھر بلو تھوڑا سا پریس بھی کرنا ہی نہیں تاکہ یہ گریپ جو ہے وہ اچھی آئے مجھنڈا کا ٹچ مجھنڈا کا ٹچ مجھنڈا ihrer مجھنڈا کا ٹچ 放 attack ٹ fo ٹ ٹ موسیقی 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 تو جب ہم لائٹ آف کرتے ہیں تب بھی میں آپ کو اگین دکھا دیتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بزرک کیجئے ہماری ویبسائٹ alirobexpress.com اس کے علاوہ آپ ہماری واتس اپ نمبر پر بھی ہمزرابطہ کر سکتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کیلئے